انسانی فطرت ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے رشتے بناتا ہے وہ رشتے جو اللہ تعالی نے بنا دیئے ہیں وہ خون کے رشتے ہیں جن میں ماں باپ اور بین بھائی کا رشتہ ہے باقی تمام رشتے وہ خود بناتا ہے مثلا دوستہ باپ بیوی اور محلے دار وغیرہ انسان ساری زندگی ان دو طرح کے رشتوں کو ملحوظے نگاہ رکھ کر اپنے کام کرتا ہے آج کے ترقی یافتہ دور کا ایک بڑا علمیاں یہ ہے کہ لوگ عام گلہ کرتے ہیں کہ غیر تو غیر یہاں اپنے بھی بدل جاتے ہیں کوئی بے وفائی کر گیا تو کوئی فراد کوئی دوخہ کر گیا تو کوئی احسان فراموش نکلا یہ سارے گلے حق بجارے لیکن ہم عام طور پر کچھ اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبتیں گلے پڑتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تعلق بنانے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ لیں کہ کوئی کیا ہے اس کی فطرت آداد اور طور طریقے کیا ہیں مگر یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہر انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے لیکن جب آپ ایک بار تعلق بنا لیں تو پھر اسے ساتھ چلاتے جائیں اگر کبھی یہ محسوس ہو بھی کہ وہ نا اہل اور نا لیک ہے تو یہ ضرور سوچیں کہ آپ اس نا اہل اور نا لیک کے آپ بھی تو لیک اور اہل دوست ہیں اگر آپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ تنہا رہ جائے گا کسی سے بھی اچھا اور مضبوط تعلق قیم رکھنے کے لیے ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں ہمیشہ تعلق خلوص کی بنیاد پر رکھیں جس سے تعلق ہو اسے ہمیشہ عزت اور محبت دیں اس طرح وہ بھی آپ کو عزت دے گا اگر پیسے کا لیندین ہو تو بہت واضح رکھیں کسی سے احسان کی امید نہ رکھیں بلکہ دوسروں پر احسان کریں شاک نہ کریں کیونکہ شاک اور بد گمانی تعلق کو دیمہ کی طرح چاڑ جاتی ہے اگر کسی سے بہتر تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی توقعات اور امیدیں کم سے کم رکھیں دوسروں کے مسائل کو جانیں اور حل کرنے کی کوشش ضرور کریں اگر حل نہیں کر سکتے تو ہم دردی ضرور رکھیں اپنے ساتھیوں کو توفے دیں اس سے پیار بڑھتا ہے کبھی نرازگی ہو تو فوراں راضی کر لیں اس طرح تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ ان چند باتوں پر عمل کر کے کسی سے بھی اچھا اور مضبوط تعلق استوار کر سکتے ہیں موسیقی